تمہاری ذاتیں بنائیں واقبائلہ اور تمہارے قبیلے بنائیں لے تعارفو صرف پہچان کے لیے شنافت کے لیے تاکہ یہ نظام چال سکے یہ معاشرہ بلڈ اپ ہو سکے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو شنافت کر سکو وہ فلاں قبیلے کا ہے فلاں اس کی ذات ہے فلاں جگہ رہنے والا ہے تاکہ ایک نظام قائم ہو سکے اللہ وہ ہے جو منصوبے کے تحت کام کرتا ہے تو دوستانی گرامی قدر تمہاری پہچان کے لیے ایک دوسرے کی شنافت کے لیے اس لیے قبیلے بھی بنائیں اور ذاتیں بھی بنائیں اطرانے اور اکڑنے کے لیے نہیں بہبا کے لیے نہیں تعریف کے لیے نہیں رفت کے لیے نہیں عظمت کے لیے نہیں عظمت اور عزت والا وہ ہے اللہ کے ہاں تو وہی عزت والا ہے جو تقویے والا ہے جس کے پاس تقویے والا ہے وہی عزت رکت ہے دوستانی گرامی قدر اللہ اقوام اشاق فرما رہے ہیں کہ میں جب ان لوگوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا جنہوں نے تقویے پر دوستیاں کی ہوگی ہیں تقویے پر جن کی دوستی کی بنیاد تقویے ہوگا وہ جب جنت میں جائیں گے تو میں ان کو اکیلا نہیں بھیجوں گا آج میں اور آپ اگر رشتہ قیم کرتے ہیں تو ہم تو سوچیں اپنے گرے بات میں جھانکیں ہم تو دورت کی وجہ سے پیار کرتے ہیں ہم تو ایک کسرے سے رشتہ قیم کرتے ہیں تو کسی لارچ کی وجہ سے کرتے ہیں ہم تو رشتہ قیم کریں یا یہ امیر زیادہ ہے کل کوئی پیسوں کی ضرورت ہوگی تو ضرور پیسوں مل جائیں گے امداد لے گا میرے ساتھ تعاون رکھے گا یا اگر میں اس کے گھر میں بریانی کی پریٹ بھیجوں گا تو بدل میں یہ بھی میری طرف کچھ نہ کچھ تو بھیجے گا یا بھیجینے کے ایک لائک ہے ہمارا ٹائلنٹ سارے کا سارا اپنے لانت پر ہے صاحبانِ موتشم اللہ پاک ہی صاحب فرماتے ہیں جن کے تعلقات اور جن کی دوستیاں اور جن کی محبتیں اور جن کی حاپس میں گفتگو اور مجلسیں ایک ہی بنیاد پر ہوئی کہ وہ بنیاد تقوی ہے اللہ کے ڈڑنے کی وجہ سے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اور تقوی پر وہ اگر دوستیاں قیم رکھیں گے تو میں ان کو اکیلے جنت میں نہیں بھیجوں گا اپنے دوست کی ہاتھ میں ڈال کر ہاتھ وہ جنت میں جائیں گے سبحان اللہ وہ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے حالانکہ قیامت کا مہت بیان کرتے ہوئے سورہ معارض کی الفاظ ہے قیامت کیسا منظر ہے عزیزہ نے موتشم اللہ پاک کی شاب فرماتے ہیں یہ قرآن کا ستر رنبر سورہ ہے اور اللہ پاک کی شاب فرماتے یومن تقون السماو کل مور اس دن تو اسماو کی تعمی کی طرح ہوگا و تقون الجبال کا لہن اور پہاں ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور یہ حال ہوگا بلا یس علو حمیم حمیمہ دوست دوستیاں چھوڑ دیں گے تمہارے انس گزاریاں چھوڑ دیں گے تمہارے سوال کو نہیں سنیں گے تمہارے دوست تجھے چھوڑ دیں گے وہ بھلا دیں گے کہ میرا کوئی دوست بھی تھا وہ تیری عرضیاں نہیں سنیں گے وہ تیرے سوال کی درد دیان پہ نہیں دیں گے تو کہے گا ایک نیکی تو دے دے بس ایک نیکی پر میں جنگل میں چلا گوں گا وہ تیرا سوال ہی نہیں سنے گا وہ تیری عرضی کی درد دیان ہی نہیں دے گا وہ تیری درد دیان ہی نہیں دے گا اور اللہ پاک کی شاب فرماتے یہ بس سانو نہ ہوں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس دن کا محول کیسا ہوگا یوند المجرمو لو یفتالی من عذاب یوم ایدن بے بنی اس دن حال یہ ہوگا مجرم کی تمنہ ہوگی مجرم کی چاہت ہوگی جو عذاب کا مرتقب ہو جائے گا جس کو دوست کا اندر بنایا جانا ہوگا وہ ترک کے کہے گا لو یفتالی من عذاب یوم ایدن بے بنی کاش آن میری جگہ میرا بیٹا جان جائے آن میرے بیٹے کو دوست کا اندر بنا دیا جائے آن میرا خیدیا میرا بیٹا بن جائے جس کی میں نے پروش کی جس کی خاطر راتیں جڑاتیں کیے جس کے لئے طلبہ جس کے لئے دھوکہ دیا جس کے لئے فراڈ کیا میں نے ان کے ہاتھ پر ڈاکہ ڈالا غریب کی ہاتھ پر ڈاکہ ڈالا لوگوں سے مخاصمت کرتا رہا جگرتا رہا نفر تے کرتا رہا اور جس کی خاطر اُلجتا رہا اور جس کی خاطر جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا اور جس کی خواست کے لئے لوگوں سے بھی مانیاں کی آج تمنا کرے گا کاش آج وہی بیٹا میری جگہ جہنم میں چلا جائے اور میرا فدیہ بان جائے اور میرا جزیہ بان جائے اور میری جگہ جہنم میں چلا جائے یا اللہ مجھے جہنمتی بنا دے ابھی بات رکی نہیں وہ صحیح بات ہی اللہ کہے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن بندے کی یہ چاہت ہوگی یا اللہ آج میری بیوی کو دوزخ میں پھینک دے اور مجھے بچا لے و آخی آج میری بھائی کو میری بین کو جہنم میں پھینک دے اور مجھے بچا لے و فصیلت ہی اللہ دی تو بھی یا اللہ آج میرے بدلے میں میرے خاندان کو جہنم میں پھینک دے جہنم کئی تک بنا دے جلال راکھ بنا دے ان کو جہنم میں دوزخ میں دھکیل دے یا اللہ پھر بھی مجھے بچا لے پھر پیدا و من فر آرد جمیعہ یا اللہ آج شاہی انسانیت کو جہنم میں ڈال دے سمہ یونجی پھر بھی تو مجھے بچا لے مجھے نجات دے مجھے کنارکش کر دے میں دوزخ کا انگر نہ بڑھوں میں دوزخ سے بچ جاؤں ہر ایک جہنمی ہو جائے بیگا جہنمی ہو جائے جہنمی ہو جائے بیگ جہنم میں چلی جائے ہر ایک جہنم میں چلا جائے پھر بھی تو مجھے بچا لے دوستانے گرامی قدر کیسا منظر ہے دوست نہیں سنے گا اور سورہ زخرت کے الفاظ ہیں یہ قرآن کا تین تانیس ماں سورہ ہے اور اللہ پاک کی شابت نماتے اَلْاقِ اللَّهُ يَوْمَا دِن بَعْدُمْ لِبَادٍ عَدُوْفُنْ اس دن حال تو یہ ہوگا کہ جو دوست ہے وہ دوستی چھوڑ دے گا جو خلید ہے جو جگری دوست ہے ایک جیسے کپڑے ایک جیسے جوتی ایک جیسی چال ایک جیسے حال ایک اکٹھے چل رہے ہیں اکٹھے کھا رہے ہیں اکٹھا پینہ اکٹھا سونا اکٹھا جانا ہر جگہ سیر کو نکلے تو اکٹھے نکلے جو دوست جگری ہیں جن کے بغیر محفن میں چین ہی نہیں آیا جن کے بغیر رات ہی نہیں ہوتی جن کو نتکلے تو دن گزرتا ہی نہیں رنگ مدھ کے کھانا نہ کھائیں تو قرار ہی نہیں آتا کہ آج ایک اکٹھا کھانا نہیں کھایا وہ دوست جو خلیل ہے جو دل کے اندر رہتے ہیں جو دل میں رہتے ہیں وہ خلیل بھی اس دن دشمن ہو جائیں گے وہ کہیں گے میرا تو کوئی دوست ہی نہیں لیکن سن لیجئے اللہ پاک اشارت فرماتے ہیں جن کی بنیاد دوستی کی تقویٰ پر ہوگی اللہ کی رضا پر ہوگی اللہ کی مرضی میں اور اللہ کی منشاہ میں ایک دوسرے سے تعلق بنائیں گے یہاں یہ نیک عادلی ہے میں اس سے جڑ جاؤں گا میں اس سے تعلق قیم کروں گا تو اللہ پاک میرے اوپر بھی کانت فرمائے گا میری دوستی یہ یہاں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی اللہ پاک اشارت فرماتے ہیں جگری دوست تو دشمن ہو جائیں گے لیکن جو دوستی تقویٰ پر ہوگی اللہ المتقین متقی اس دن بھی دوست رہے گے اللہ کی مرضی پر دوستی ہوگی صاحبان ایک متشن ایک حدیث پر الفاظ ہے اس کا مفہوم بیان کرنا ہوں حضور فماتہ جو بندہ کوئی محفل سجائے اللہ کی مرضی کے لیے اللہ کی رضا کی طلب کے لیے اللہ کو رازی کرنے کے لیے اللہ کو منانے کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ محفل سجائے اور کسی جگہ سے اٹھ کے جائے تو اللہ کی مرضی کے لیے اور کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے پیسہ خرچے تو اللہ کی رضا کے لیے کنجوسی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اللہ پا میرے اللہ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بندہ اپنے امان کا تعلق تعلق بلہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی محبت کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے یہ مطلب میرا محبوب ہو گیا اس سے مجھے پیار ہے اور صاحبانِ موتشم جو تقویٰ پر رشتے داریاں قیم کریں گے آپ اس میں دوستیاں قیم کریں گے میرے اور آپ کے رب اشار فماتے ہیں وَسِيقَ اللَّوِي نَتَّقَوْرَمْ بَهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ اے زمورہ میں انہیں اکیلا جنت میں نہیں بھیجوں گا انہیں کہوں گا جس طرح تقویٰ پر تُنہیں ایک تُسے کا ہاتھ تھاما تھا آج جنت میں بھی اکڑتی ہو گئی جاتا اکیلا جاتا آؤ صاحبانِ موتشم تقویٰ اللہ کی مرضی کا نام ہے اور اللہ اپنی مرضی کس کو کہہ رہا صاحبانِ موتشم سورہ عمران پڑھ رہا ہوں یہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر اکتیس کے الفاظ ہے اللہ فاظ کی مرضی کیا ہے کُل اِن کُن تُم تو ہی بھون اللہ فَتَّبِعُونِ مَحْبُوب ذَرَا لَبْتُ کُنِی یہ لفظ کُل ہر نبی کو نہیں کہا صرف آپ کے نبی کو کہا نبی تو اپنی مرضیوں سے بولتے آئے اپنی مرضیوں سے بولتے تھے جس طرح سورہ فہاوی ارشاد ہے عدد موسیٰ کو اللہ کہہ رہا ہے اِذَا اِلَا فِرَاوْنَ اِنَّهُ تَغَا اے موسیٰ جائے فیرون کی طرف وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے بے شک وہ بھدک گیا راستے سے اس کو لگام ڈالیے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کالا بولے موسیٰ کل نہیں کہا کل کے موسیٰ بول نہیں کالا بولے موسیٰ رب شرالی صدری ویسل امری اے اللہ میرے سینے کو کھول دیں اب مزاد قرآن کا دیکھئے جب وہ بولے تو بلائے نہ کالا خود بولے اور جب محبوب کی بات آئے تو کہے کل بول پسے موسیٰ گرامی قدر پھر کہا رب شرالی اے اللہ میرے سینے کو کھول دیں کالا بولے رب شرالی اے اللہ میرے سینے کو کھول دیں اب موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے سینے کو کھول دیں موسیٰ اپنا سینہ کھڑوانا چاہیں تو التجا کریں تو جب اپنے حبیب کی بات آئے تو وہ کہے علم نشرا لکا صدر ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا آؤ اے موتشم کالا رب شرالی صدری و جسل ہم نے جب محبوب کی بات آئے تو کہا کل محبوب ذرا لب تو کھولیے ذرا بولیے تو پھر کہا اے کن تم تو ہی بون اللہ فتہ بے اونی یو بے کم اللہ اے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتہ بے اونی میرے مصطفیٰ کی پہنی کرو میرے محبوب کی پہنی کرو یو بے کم اللہ جو میرے محبوب کا غلام ہو جائے میں اللہ اس سے پیار کرتا ہوں وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے وَيَمْ فِرْلَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وہ گنے گار بھی ہو بس دامنے مصطفیٰ تھامنے کی دیر ہے تو میں اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں آؤ صاحبانِ مُتشن اب اللہ کی رضا اور چاہت یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کی مرضی میں آ جاؤ اللہ کی مرضی کا نام حضور کی اور اپنے تائیدارِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباہ ہے آؤ ذرنشین کر لیں سورہ حشن کے الفاظ ہیں یہ قرآن کا انہیں سٹھویں سورہ ہے اور اللہ پاک مرضی بتا رہے ہیں میری مرضی کیا ہے مَا عَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَاقْضُهُ وَمَا نَحَكُمْ اَنْحُفَنْتَهُ جو بھی میرے محبوب تجھے دے وہ لے لیا کرو اور جس سے روک دے پھر روک جایا کرو اپنی مانیہ نہ کیا کرو بلکہ میرے محبوب کی مرضی پرچلا کرو جو میرے محبوب کی مرضی ہے وہی تیرے ارم کی مرضی ہے آؤ سعیبانِ مُتشم ایک اور مقام پر شرف میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا میں نے کسی اور کو نمونہ ہی نہیں بنایا جب سجنے کی بات آئی اگر اپنے آپ کو حسن دینا ہے تو کسی اور درد میں نہ جانا بس مصطفیٰ کے درد پر آ جانا میرے محبوب ہی ہونہ ہے اور یہی اصل ہیں اگر حسن لینا چاہتے ہو آؤ سعیبانِ مُتشم جو تقویٰ پر رہنا چاہتے ہیں وہ تائیدارِ رحمت کی غلامی کریں حضور ماتے چھے چیزیں یہ آپ نگات کریں کتنی چھے چیزیں جس بندے کے پاس ہو جس بندے کے پاس ہو اس کی جنت کا نامن میں مصطفیٰ اس کی جنت کا نامن میں مصطفیٰ اور پہلی بات حضور ماتے جو سچا ہو جائے جس کو سچ نصیب ہو جائے تو اس کی جنت کا دامن میں مسکفہ سچائی کا دامن ٹھام لے اور اللہ پاک سورہ مائدہ میں انشاءت فرماتے ہیں یہ قرآن کا پانچہ سورہ ہے اور اس بھی آیت نمبر 119 کے الفاظ ہیں اللہ پاک انشاءت فرماتے ہیں کالاللہ اللہ فرماتا ہے حادہ یونو ینفو صادقینہ صدقوں جو بندہ سچا ہو جائے جس کو سچائی نصیب ہو جائے قیامت والے دن جب کوئی بھی پوچھنے والا نہیں میں اس کو نفع آتا کروں میں اس کو نفع دوں گا جو بندہ سچا ہے شاہد بانی عقمت شم جس کو سچائی نصیب ہو جائے میرے اور آپ کے تائجدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرح فرماتے ہیں اس کی جنت کا دامن میں مصطفیٰ ہوں اور دوسری بات حضور علیہ فرماتی ہے کہ جو بندہ امین ہو جائے بے ایمانیہ چھوڑ دے بے ایمانیہ چھوڑ دے اس کی جنت کا زامن میں مصطفیٰ ہوں صاحبانے موتشن ایک امانت داری یہ ہے کہ میں یہ موبیل کسی بھائی کو دوں کہ یہ میرا موبیل آپ کے پاس امانت ہے تو یہ بھی ایک امانت کا انداز ہے کہ وہ اس کو رکھ لیں اور جب میں لینے آؤں تو وہ ایج جی 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 اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے اس کو دیکھے بھی نہ ایسی رکھ دیا پھر آیا تو اس نے مجھے روٹا دیا یہ بھی امانت کی ایک قسم ہے صاحب اللہ والے بتاتے ہیں بیٹا یہ تو یاد ہے آریک کو امانت کا اس مطلب کو ہر ایک جانتا ہے لیکن یہ بھی جان لو کہ امانت جب تو آیا تھا تو پاک تھا تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا تیرے ذمہ کوئی بھی حیائی نہیں تھی تیرے ذمہ کوئی جرم نہیں تھا تو پاک تھا اور کسی کی تو بھی امانت ہے تو بھی کسی کی امانت ہے جس نے بھیجا تھا اس نے تیب بھیجا پاک بھیجا سجا بھیجا گنے گار تو نہیں بھیجا تھا اب جب تو واپس لوٹے اور اس کے پاس جائے تو بیٹا اس میں بھی امانیہ نہ لے کے جانا اس میں جھوٹ نہ بھر کے جانا اس میں بھی حیائی نہ بھر کے جانا بلکہ جیسے آیا تھا ویسے اس کو رٹا دینا اللہ یہ وجود تیری امانت تھا میں نے تیرے پاس ایسے لائے ہوں جیسے تو نے مجھے دنیا میں بھیجا آؤ سائم آج امین بننا سکھیں اپنی آنکھیں دیکھیں کتنی بھی حیاء ہو گئی ہیں ہم کو اپنی نظر کو اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں اس وجود کو ہم نے جھوٹ کی وجہ سے سارا گندہ کر دیا ہے دیل کالے ہو چکے ہیں آج بیٹوں کے ہف پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں سائم اس کی وجہ کیا ہے وہ سارا اس وجود کو ہم گندہ کر رہے ہیں حضور احمد نے جو گندہ امین ہو جائے امین ہو جائے اے اس کی جنت کا زامن میں مصطفیٰ ہوں اور تیسری بات حضور احمد نے جو وعدوں کی پبندی کرتا ہوں جو وعدیں نہ چوڑتا ہوں آئی تو وعدہ کر لیں تو ہم پبندی نہیں کرتے بلکہ میں نے کہیں جب وہ پہ یہ عرفات نہیں سنیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا شاہبان موتشم اس پر دل میں ایک ہوق اٹھتی ہے ایک ڈند اٹھتا ہے یہ کیسا معاشرہ ہے اور یہ تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں شاہبان موتشم یہاں پہ ایک شیر کہہ کے ایک بات کہہ کے توالک دی جاتی ہے بات کو اور ایک شیر کہہ کے دس دس شیر پڑے جاتے ہیں یہ بھی وعدے کی ایک قسم ہے جب زبان سے کوئی بات نکل جائے تو کوشش کرے کہ اس پر پبندی کرنے کی شاہبان موتشم دنشیون کر لیجئے یہ بھی وعدے اور میرے اور آپ کی آتا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صاحبی جنگِ بدر میں کفار کے نرمے میں آگئے کفار میں انہیں پکڑ گیا کین میں ڈال دیا تو کفار نے کہا ہم ایک شرق پر آپ کو چھوڑتے ہیں کہا کونسی شرق کہا کہ تم ہم سے جانگ نہیں کرو گئی اب جنگِ بدر میں تعداد نہیں تھوڑی تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں عذاب کر دو ہم تم سے جانگ نہیں کریں گے شاہبان نے موتشم اب یہ وعدہ کر لیا اور میرے آقا کے پاس پہنچے آقا سے ارز کرتے ہیں آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے کفار سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جانگ نہیں کریں گے تمہارے ساتھ لڑیں گے نہیں جانگ میں شرق نہیں ہوں گے یہ وعدہ کر بیٹھیں اب آقا کی مرضی کیا ہے حضور اتماعاتے ہیں ہم وہ قوم ہیں جو ہر حال میں وعدوں کا وفا کرنے والے ہیں صحبانِ موتشم میں اور آپ اپنے گرے بار میں جھانکیں آقا وعدوں کی کتنی پبندی کرتے ہیں اور کس انداز سے ہم وعدے میں بھار رہے ہیں اس پر بھی ایک شیر یاد آتا ہے اے مجھے تو اپنے درد شیرحالات پہ رونا آیا اے رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا صحبانِ موتشم سوائے رونے کے بچتے ہی کچھ نہیں آقا وعدے کر لے تو وہ فاہ نہیں کرتے کیا ہوا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں وعد رکھے ذہن میں کوشش کریں جو وقت دیں اس پر پہنچنے کی یہ وعدہ ہے اور وعدے وفا کرنا آپ کے نبی قرآن میں اور صاحبِ قرآن میں ہمیں یہ مزاج دیا ہے اللہ پاک سورہِ بکرہ میں اشارت فرماتے ہیں طویل آیت ہے ایک سو ستتر نمبر اس کا نشان ہے اللہ پاک اس طویل آیت میں وعدوں پر بات کرتے ہیں وَالْمُفُونَ بِعَادِنِ اِزَا آَدُو جب وعدے کر لو تو ان کو پورا کرو وعدوں کو ٹوڑا نہ کرو وعدوں کو افہا کیا کرو صاحبانِ موتشم زیمشین کر لیجئے آدھ وعدے کی پبندی نہیں حضورت ماتے جو بندہ وعدے کا پابند ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کوئی بھی اس کا زامن جنت کا نہ ہو تو میں مصطفیٰ زامن ہوں میں اس کا زامن ہوں اور چوتھی بات سجد جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو بندہ اپنے ہاتھ کو ظلم سے روک لیں کسی پر ظلم نہ کریں ظلم سے اپنے ہاتھ کو روک لیں تو میں اس کی جنت کا زامن ہوں صاحبانِ موتشم آج میں اور آپ اپنے لزار میں اگر بھانپیں اور جانچیں تو صاحب سوائے رونے کے بچتا ہی کچھ نہیں ہمارا ظلم ہمیشہ مظلوم پر ہی ہوتا ہے اور مظلوم پر اور بھی ظلم کرتے ہیں جس پر کش نے ظلم دیا اس کی خلاف گوائی دے کے اور بھی ظلم کرتے ہیں آج ہماری عدالتوں میں اور کچھائیوں میں چلے جائیں تو جس نے ڈاکہ ڈالا ہوتا ہے ہم اسی کے گوہ حملے ہوتے ہیں ہم اسی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں ابھی بھی میں بیٹھا تھا جب کھانا کھا رہا تھا تو دوستوں سے یہی بات کھا رہا تھا کہ ہمارے مزاج میں یہ ہے کہ لوگ ٹھیک ہو دیں میں ٹھیک ہوں یا نہ ہوں یہ غرض نہیں لوگوں کو ٹھیک کرنے پہ ہم لگ چکے ہیں صاحبانی کو تشک میں اپنے مزاج میں دیکھوں اپنے آپ کو دیکھوں کہ اگر ایک طرف امیر زادہ ہو اور ایک طرف کوئی غریب ہو ایک محلے میں رہنے والے ہو ایک امیر ہو ایک غریب ہو امان سے میں کس کی گوائی دوں گا میں کس کی طرف اپنا رخ موڑوں گا تو میرا رخ تو امیر زادے کی طرف ہوگا صاحب یا تو زندگی دل پذیر کر لوگے یا تو دلچسپ کر لوگے یا تو لطف اٹھا لوگے جھوٹ کا اور ساتھ کا لیکن صاحب وہ دن آنے والا ہے جب کوئی بھی تیرا ساتھ نہیں بنے گا وہ دن آنے والا ہے جب کوئی بھی تیرا پوچھنے والا نہیں ہوگا وہ دن آنے والا ہے جب ماں بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گی وہ دن آنے والا ہے جب بابا بھی تجھے چھوڑ دے گا وہ دن آنے والا ہے جب بھائی موڑ دیں گے وہ دن سجنے والا ہے جب کوئی بھی تجھے تیری پرواہ بھی کرے گا جب تُو قبر میں جائے گا تو کوئی تیرا پوچھنے والا نہیں ہوگا سب کوئی بھی تیرا ساتھ ہی نہیں ہوگا میرے مئیتوں پر اکثر لوگوں کو اپنی مرضیوں میں روتا دیکھا ہے تیرے لیے کوئی بھی نہیں روئے گا ہر ایک کو یہ ہوتی کہ اب میں باب کسے پاؤں گا اب میرے بابا کا ہاتھ کون رکھے گا اب میرے ساتھ پیار کون کرے گا وہ اپنی طلب ہی پوری کر رہا ہوتے ہیں وہ اپنی طلب کے لیے طلب رہا ہوتے ہیں کہ آج مجھے یہ کون کہے گا یہ کون کرے گا یہ تو میرا ساتھی تھا یہ ساتھ دیا کرنا تھا یہ میرے لیے مرد کرتا تھا اور کماند مجھے کھلانا تھا اب مجھے کون کھلائے گا اپنی فکر ہے لیکن تیری فکر کوئی بھی نہیں کر رہا کوئی بھی نہیں شوچ رہا کہ قبر میں تیرے ساتھ کیا ہوگا قبر میں تیرے حیات کیسے ہوں گے جن کے لیے تُو نے بیمانیہ کی وہ تیرا ساتھ نہیں دیں گے جن کے لیے تُو نے تھوکھا دیا وہ تیرے سے رخ مرد دیں گے شاہر وہ دن سجنے والا ہے بابا گلے شاہ نے کہا تھا گلے شاہ پتا تاگل اکسی جدو چریف حسیت بازا شاہر آج اپنے آپ کو بدل لیں آج روح اپنے رب کی طرف کر لیں آج روح اپنے رب کی طرف موڑ لیں آج اپنے رب کی رضا میں آجا آج اپنے رب کی مرضی میں آجا آج اپنی جوانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں ڈال دیں وہ پوچھے گا تُو نے جوانی کام سر کی کہاں گزاری تو کیا جواب دوگے وہ پوچھے گا تمہاری آنکھیں کتنی بھی حیائی کرتی رہی سوچل ریڈیا میں ساہر ساہر آنکھ بزارنے والوں ذرا سوچو تو صحیح ذرا دیکھو تو صحیح آنکھوں کو بے حیائیوں سے لبریز کرنے والے ہم سوچے تو صحیح جب روح اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کون سا مو لے کے جائیں گے کون سا مو لے کے جائیں گے کون سا جواب دیں گے ساہر وہ جواب تو بنا پائیں آؤ آج وقت ہے اپنے ہاتھ کو ظلم سریں روک لو ظالم کے ساتھی نہ بنو مظلوم کے ساتھی بنو میرے اور آپ کی آتا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ تین دعائیں رادہ نہیں ہوتی اور اس میں ایک دعا مظلوم کی دعا ہے مظلوم جس کی حق میں دعا کرتا ہے وہ دعا کبھی اللہ رادی نہیں کرتا کہ مظلوم کسی کی حق میں دعا کر دے مظلوم وہ ہوتا جس پر کوئی ظلم کرے اور تو اس کا ساتھ دے اور تیرے ساتھ دینے کے بدلے میں وہ تجھے دعا دے وہ آپ تو کچھ نہیں دے سکتا بیچارہ غریب ہے بیچارہ اس لائق نہیں تجھے بدلے میں کچھ دے دینے کے لائق تو نہیں لیکن جو وہ دعا دیتا ہے اللہ کا عرص بھی ہلا کر اللہ کی بارکہ میں پہنچ کے کہتی ہے اس نے میرا ساتھ دیا ہے اوہلا پاک اس کی دعا کو رد لے کر دے ہارے 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 یہ لائق نہیں جو اپنی ہاتھ کو جو اپنی ہاتھ کو ظلم سے روک لے ظلم نہ بنے ظلم سے روک لے حضور شمات نے اس کی جنت کا زامن میں ہوں پانچنے چیز پانچنے چیز جو بندہ اپنی نگاہیں چکا لے وہ کیا عدت مولانا شام عزیزہ خم بلے نے کہا نیچی نظریں سب کی خبریں میرے آقاب کی نظریں تو نیچی رہتی تھیں لیکن خبریں دو دھرکی رکھتے تھیں آؤ سائب ایک روحیت کی الفاظ ہے جب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تو صحابہ کہتے ہیں ایسے محسوس ہوتا جیسے عدود کی کوئی چیز گم گئی ہے آج محبت کرنے والے کبھی غور تو کریں آقا کے چلنے کا انداز کیا تھا آپ کی نظریں اتنی نیچی ہوتی شہبہ ہوتا کہ کوئی چیز گم گئی ہے آؤ سائب اپنی نظریں جکالے اللہ پاک سورہ نور میں شاہف ماتیں یہ قرآن کا چوبیس سورہ ہے اور اللہ پاک شاہف ماتیں یہود دو من اب سارہم اپنی نگاہوں کو چکالے اپنی نگاہوں کو چکالے بست کرلے نیچہ کرلے میں اس پر ایک بات اور نصیعہ کی بات کر رہا ہوں سائب اٹھنے والی نظر بھی تڑپ لیتی ہے اور جھکے والی بھی تڑپ لیتی ہے یہ تھی دونوں ہی تڑپ ہے لیکن تڑپ تڑپ کا فرق ہے جو اٹھ کے تڑپ دے وہ دنیا سے جوڑتی ہے جو جھک کے تڑپ دے وہ دنیا والے سے جوڑتی ہے اور میاں محمد بخش رومی کشمیر نے کیا کوئی کہ بھانڈے ہوتے ندر پکائی تکی تیری دھانائی لا یاری اسکاری کارنا کس سے صورت بنائی اور صاحب ان صورتوں میں نہ غرقوں بلکہ بنانے والے کمار دیکھیں تو اس نے اس صورت کو کتنا پیارا بنایا